جے گروہ جی سنگا جی آج سنڈے ہے بڑا ہی اچھا دن ہے بہت شب دن ہے سنڈے کا گروہ جی آج سنڈے والے دن میرے سے سسنگ شیئر کروا رہے ہیں میرے کو بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے سنگا جی آج کا سسنگ سن کر آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سبی طرح کی پریشانی جیسے پیسوں کو لے کر دکت پیسوں کی پریشانی فائننشل پرابلم یا آپ کے گھر میں سنگا جی روز روز لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں روز روز کلیش ہوتے ہیں یا پھر گھر میں کوئی اور پرابلم چل رہی ہے سنگا جی تو اس کے لیے گروہ جی نے آج یہ سنڈے کا بڑا ہی چمتکاری سسنگ بلیس کر دیا ہے سنگا جی یہ ایسا ویسا سسنگ نہیں ہے یہ گروہ جی کا بڑا ہی چمتکاری سسنگ ہے آپ اس سسنگ کو ایسا ویسا سسنگ سمجھ کے کہیں مجھ چلے جانا کیونکہ سنگا جی اتنا سپیشل سسنگ ہے اگر آپ نے ایک باری سنڈے کے اس چمتکاری سسنگ کو سن لیا نا اس سسنگ کو سننے کے بعد سنگا جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگے آپ خود حیران ہو جاؤ گے سنگا جی یہ سسنگ کو سن کر اور آپ دیکھ لینا یہ بات بھی گروہ جی کا یہ سسنگ سنتے ہی آپ کو گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ مل جائے گی گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کر دیں گے اور اتنا ہی نہیں آج آپ کے گھر میں خوب سارا پیسہ آنے والا ہے بہت سارا پیسہ آنے والا ہے سنگا جی کیونکہ گروہ جی خود آج آپ کے گھر میں جو آ رہے ہیں پیسوں کی بارش کرنے کے لیے آپ تو تیاریاں کرنی شروع کر دو آپ آج میری بات کو مانو سنگا جی آج کے اس سنڈے کے چمتکاری سسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کے مت چلے جانا کیونکہ سنگا جی آج کا سسنگ سن کے تو آپ کو گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ ملنے والی ہے گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کرنے والے ہیں اگر آپ سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاؤ گے سسنگ کو ادھورا چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو پھر آپ کو کوئی بلیسنگ نہیں ملے گی سنگا جی یہ بات بھی تو ہے لوگ آج کل ایسی تو کرتے ہیں سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سسنگ کو ادھورا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور بعد میں وہی لوگ بولتے ہیں ہمیں تو گروہ جی کی بلیسنگ ہی نہیں ملی ہمارا تو گروہ جی نے کلیان ہی نہیں کیا ہمارے گھر پریوار پہ تو کرپا ہی نہیں کری تو میں بلکل بھی نہیں چاہتا سنگا جی کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو بلکی سنگا جی میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں میں تو آپ کا اچھا چاہتا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کو گروہ جی کی بلیسنگ مل جائے گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کر دیں آپ کے گھر میں سکھ شانتی بنی رہے گھر میں خوشیاں آئے گھر میں سکھ آئے گھر میں خوب سارا پیسہ آئے سنگا جی میں تو گروہ جی سے یہ کہتا ہوں آپ کے بھلے کی بات کرتا ہوں آپ کے اچھے کی بات کرتا ہوں اور اگر بائے چانس جیسے آج کل آپ کے گھر میں پیسوں کو لے کر بڑی تنگی چل رہی ہے گھر میں بڑی فائنینشل پرابلم چل رہی ہے بڑی دکت ہے پیسے کی دس دس روپے کے لئے آپ کو لوگوں کے آگے ہاتھ فیلانے پڑتے ہیں پیسوں کو لے کر لوگوں سے بیزتیاں کروانی پڑتی ہیں سنگا جی تو میں تو آج گروہ جی سے یہی بات کہتا ہوں آپ سبی کے گھر میں پیسوں کی بارش کر دو تاکہ تبھی مطلب سنگت کے گھر میں اتنا پیسہ آجائے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ فیلانے پڑے گھر میں خوب سارا پیسہ تو ایسے ہی پڑا رہے سنگا جی میں تو یہ کہتا ہوں گروہ جی سے پر یہ ساری چیزیں تبھی ہو پائیں گی یہ سب کچھ تبھی پوسیبل ہے جب آپ اس سنگھ کو پورا سنو گے دھیان سے سنو گے گروہ جی تبھی آپ کو بلیس کریں گے سنگا جی گروہ جی تبھی آپ کا کھلیان کریں گے یہ بات بھی ہے اور جاتے جاتے آپ سب سے میری یہ ہاتھ جوڑ کے ونٹی ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس سسنگھ کو لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا نیچے بٹن آ رہا ہے لائک کرنے والا بھی شیئر کرنے والا بھی اگر آپ ایک ایک کر کے بھی سسنگھ کو لائک کرتے جاؤ گے نا سنگا جی تو یہ سسنگھ بڑی آگے تک جانے والا ہے اور سنگت بھی سسنگھ کو سن سکے گی اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے گی جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جی گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگا جی یہ بات تو گروہ جی نے خود بولی ہوئی ہے آپ نے بھی سنا ہوگا جو سسنگھ کو پورا سنے گا جو سسنگھ کو دھیان سے سنے گا میں تو اسی کو بلیس کروں گا میں اسی کا کرلیان کروں گا ابھی آپ کے اوپر ہے سنگھ جی کہ آپ نے گروہ جی کا آج کا یہ سنڈے کا چمتکاری سسنگھ سن کر گروہ جی کی آج کی سنڈے کی بڑی بڑی بلیسنگ خوب ساری جو بلیسنگ ہے خاص خاص بلیسنگ ہے وہ لینی ہے یا پھر نہیں لینی ہے دیکھو سنگھ جی میں تو آپ کے بھلے کے لیے پرسنلی آپ کو یہی کہوں گا آپ کے اچھے کے لیے جس سے آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہو یہ دس پندرہ منٹ کا سسنگ ہے اگر یہ دس پندرہ منٹ کا سسنگھ سن کر گروہ جی کی آپ کو بڑی بڑی بلیسنگ مل رہی ہے گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپک کر رہے ہیں تب تو سنگھ جی آپ کو یہ سسنگھ بلکل بھی چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے پورا سسنگھ سننا چاہیے وہ بھی انت تر کیونکہ سنگھ جی پتا ہے کیا بات ہے گروہ جی کا سسنگھ سننے سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں بڑے بڑے جو رکے ہوئے کام سالوں سے رکے ہوتے ہیں وہ کام ہو نہیں رہے ہوتے کبھی ہم یہاں جاتے ہیں کبھی وہاں جاتے ہیں کبھی یہاں چکڑ لگاتے ہیں کبھی وہاں چکڑ لگاتے ہیں پر وہ کام ہو نہیں رہے ہوتے گروہ جی کا ست سنگ سن لو آپ کے سارے کام ہو جائیں گے سنگر جی گروہ جی کے آگے کیا ہے کوئی بڑے سے بڑا کام بھی گروہ جی کے لئے تو چھوٹا سا کام ہے گروہ جی نے سنگر جی ایک چھوٹکی بجانی ہے آپ کے سارے کام ہو جانے ہے گھر میں پیسہ ہی پیسہ آ جانا ہے اور گروہ جی کی اتنی بلیسنگ ملتی ہے ست سنگ سن کے اتنی خرپہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور ایک بات اور اگر آپ کے پاس اور ایک بات اور سنگر جی اگر آپ کے پاس گروہ جی کا ست سنگ سننے کے لئے ٹائم نہیں ہے گروہ جی کا ست سننے کے لئے آپ پورے چوبیس گھنٹوں میں سے دس پندرہ منٹ بھی نہیں نکال سکتے پھر تو آپ گروہ جی کی سنگت کہلانے لائک نہیں ہو سنگر جی پھر تو آپ ہو ہی نہیں گروہ جی کی سنگت بس آپ بناوٹی سنگت لوگوں کے کہنے کے لئے ہو بس میں تو گروہ جی کو مانتا ہوں میں تو گروہ جی کے بڑے مندر میں جاتا ہوں سنگت جی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب آپ کے من میں شردہ ہی نہ ہو من میں بھاونہ ہی نہ ہو گروہ جی کے پرتی تو سنگت جی وہ باتیں کرنے کا بھی کیا فائدہ میں تو سنگت کو یہی کہتا ہوں کہ آپ پورے دن میں اتنے بیزی رہتے ہو سنگ کے لئے ٹائم ہی نکال لیا کرو دس پندرہ منٹ کی تو بات ہوتی ہے سنگت جی سنگ کو جرور سنا کرو لوگ اس بات کو سنتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں لوگ آج کل پیسے کمانے کے لئے لگے ہوئے ہیں لاکھوں روپے کمانے ہیں کروڑوں روپے کمانے ہیں لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم برو جی کا سنگ سن لے ایک باری تو لاکھوں کروڑوں کی بات تو آپ چھوڑی دو گھر میں اتنا پیسہ آ جائے گا اتنا پیسہ آ جائے گا سنگت جی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا زندگی میں کہ میں اتنا امیر بن گیا اتنا پیسہ میرے پاس آ گیا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا سنگت جی اتنا پیسہ آپ کے پاس آ جائے گا رات تو رات گرو جی آپ کے گھر میں پیسوں کی بارش کر دیں گے آپ آج میری بات مان کے گرو جی کا یہ سنڈے کا سنگ سن لو تو گروہ جی آ رہے ہیں آپ کے گھر میں پیسوں کی بارش کرنے اس کے بعد دیکھ لینا آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہونی شروع ہو جائے گی گروہ جی بڑے مندر سے نکل پڑے ہیں آپ کے گھر کی طرف آنے کے لیے راستے میں ہیں بس پہنچتے ہی ہوں گے دیکھنا گروہ جی کے آتے ہی کتنی کرپا آپ کے گھر کے اوپر گروہ جی کی ہو جائے گی جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگر جی آج ہم سب دلی کی ایک سنگت منوج انکل جی کا ستسنگ سنیں گے میں ستسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں منوج کا پور گروہ جی کی سنگت میں دلی کی اندر رہتا ہوں سنگر جی میری طبیعت بڑی خراب رہتی تھی بڑے علاج کروائے بڑی دوائیاں کھائی ڈاکٹرز بھی کہتے ایک ٹائم تو ایسا آ گیا تھا کہ ڈاکٹر مجھے بولنے لگ گئے کہ ارے منوج تیری طبیعت ٹھیک ہی نہیں اور دوائیاں کتنی کھائے گا ٹیس کتنے کروائے گا بس اب تو ایسے چل جتنا ٹائم نکلتا ہے ٹھیک ہے باقی دیکھی جائے گی جو بھگوان کو منجور سنگر جی مطلب کہنے کا علاج ہی ختم ہو گیا تھا کیونکہ سنگر جی مجھے بہت خطرناک بیماری تھی کینسر کی کینسر کی آپریشن بھی کروا لیا ساری چیزیں ہو گئیں پر ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں گرو جی کے لنگر پرشاہت سے مجھے آرام آیا تھا جب میں نے پہلی بار گرو جی کا لنگر پرشاہت کھایا تھا نا سنگر جی سارا آرام تو مجھے اسی سے آیا مطلب آپ دیکھو دوائیاں ٹیسٹ آپریشن ڈاکٹر کے پاس آنا جانا کافی سال میں نے یہ ساری چیزیں کری کسی سے کچھ نہیں ہوا کسی سے بھی کچھ نہیں ہوا سنگر جی انت میں کام آیا تو گرو جی کا لنگر پرشاہت آیا وہ بھی سنگر جی گرو جی نے خود بھیجا میں کہا جانے والا گرو جی کے بڑے مندر میں مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا گرو جی کون ہے گرو جی کی شکتیوں کے بارے میں گرو جی کی بلیسنگ کے بارے میں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا سنگر جی یہ تو بس اپنے آپ ہی پرشاہت گھر آ گیا میرے کو گوخ لگی ہوئی تھی میں نے وہ کھانا تھا کھا لیا بس کھانے کے بعد سنگر جی آج وہ دن ہے اور آج کا دن ہے آپ دیکھ لوں کبھی میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا پھر دوبارہ سے کیونکہ گرو جی نے میرے کو جانے ہی نہیں دیا کہیں پہ گرو جی کہتے تو ٹھیک ہو گیا ہے تیر کو کیا چندہ ڈاکٹر کے پاس چکر لگانے بند کر میرے بڑے مندر میں آیا کر پلیز آپ اس سسنگ کو لائک کرو شیئر کرو بینہ لائک شیئر کیے مت جانا مت جانا مت جانا جائے گرو جی شکرانا گرو جی جائے گرو جی سنگر جی آپ سب کو دونوں ہاتھ جوڑ کر جائے گرو جی جائے گرو جی جائے گرو جی سنگر جی سنگر جی سسنگ اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گرو جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گرو جی کے نینے سسنگ سننے کو مل سکیں جائے گرو جی سنگر جی جائے گرو جی